یہ دیکھیں بیگم ران علی آغتلی خان کون تھے مہترم نور آمین صاحب تھے پکلہ دیش کے تھے یہ بنگالی تھے اچھا عرزم کے قریبی ساتھی تھے یہ گھڑی ہے قائد رزم اسلام علیکم امید کرتا ہو آپ ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کا بھائی راجائے روہ مہترین امید کرتا ہو میں صدر آیا ہوں صدر آیا ہوں قائد مزار بہت سیسے لوگ ہوں گے جو گلگت کے ہمارے بھائی خاص طور پر اور کئی اور جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا تو آج میں آپ کو دیکھاؤں گا قائد مزار گراجی تو کیسا بانا ہے کیسا نہیں فیملی کو لے کے آسکتے ہیں فیملی کے لیے کیسا ہے کیسا نہیں تو چلو میں دیکھاتا ہوں تو یہ گیٹ پہ ہندر ہوتے ہی ہیں آپ کو کچھ ایسا دیکھنے پہ ملے گا تو یہ دیکھ سکتے آپ وہ دیکھ اپسورت پہ ہی کیسا اس کو بنایا گیا ہے دیکھنے دیکھنے موسیقی 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 اندر جانے اکثر نہیں دے دیار اللہ کرے آج جانے دے اندر بھی جا کے دیکھاؤں گا یار یہ تو مسئلہ ہوگی اندر جانے نہیں دے رہے ہیں اب کیا کرے ہیں باہر سے دیکھیں چلو کوئی نہیں بیٹھنے کے سون کے اس کے پیٹھنے کے پہننے کے چیزیں ہوئے ہیں وہ دیکھنا ہوں ہم اپرہ دیکھنا ہے کہ یہ باگنا نہیں ہے بہت چیزیں دیکھیں گے یہ تو غلط بات ہے جانے ہی نہیں دے رہے ہم بھئے کیا کرے ہیں قسمت ہی خراب ہے یہاں پر جائیں گے بھی ایجوتے آپ پر دینے بڑھتا ہے یہاں دیکھو یہاں دینے کے بعد تو فائنلی اوپر پہنچ گئے اندر جانے نہیں دے رہے ہیں وہ لگی باہر سی ہے دیکھو یہاں دیکھو دیوٹی میں اندر باہر سے کوشش کرتا ہو دیکھانے کی یہ دیکھو دیکھار ہے کوشش یہ قبریں سردار عبدالرب نشتر کے اور بھی بہت سارے لکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ پانچ ہے یہ کس کے ہیں یہ سیڑ میں تو ہندی میں لکھا ہوا ہے جی کون تھے بھائی جان کون تھے مہترم نور آمین صاحب تھے کملا دیش کے تھے یہ بنگالی تھے چیزم کے قریبی ساتھی تھے اور آٹھ میں میں مزیور آزم تھے پاکستان تھے اچھا دیکھو دیکھو اور یہ یہ ہے فاطمہ جناہ فاطمہ جناہ کی ہے یہ دیکھو بیگم رانہ لیاقتلی خان یہ قائد ملت لیاقتلی خان یہ دیکھ سکتا ہے یہ بلکل فری ہے اس میں ملکہ سے نہیں ہے انٹری فری ہے یہ ملت لیاقتلی خان ایک جگہ ہمیں دپنا ہے اور باقی ہمیں دکھا دیا تھا ہمیں وہاں چلنے سے بہت خوبصورت ہے یہ تو فیم ڈیز ہیں کچھ ٹوک مائنڈ کر جائیتے ہیں اس لئے ان کی طرف نہیں کریں گے واقعی جتنا ہوگا میں اسے دکھا دوں گا آپ کو دورا دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہے بیگ سائٹ بیگ سائٹ کو اس طرح بنایا گیا ہے بہت خوبصورت بیگ سائٹ یہ پیچھے لیوٹ بھی ہے لیوٹ میں بھی اوپر جا سکتا ہے اصل جو آدھی اظم کا کہا جاتا ہے میں تو گیا نہیں ہوں امبت جو آسل ہوتا ہے وہ آدھی اظم کا نہیں چھے اصل میں بھی گیا نہیں ہوں وہاں بھی نہیں کہا گیا نہیں ہوں ابھی دوبارہ جانا پڑے آیا یہاں سے وہاں جا کے دوبارہ چپل وغیرہ لیں گے بیوٹے پہن کے پھنے دوسرے سیٹ پہ جائے کے آپ کو دیکھنا ہوں بہت ہی ہے آب 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 ابھی چپل تو لے لیا بیک سائیڈے قائد مزار کوہ میں آم پرے گا ناریل کا ہے اوپر ناریل لگے یہ دیکھیں اوپر لگے ناریل یہ قائد مزار کا بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ فرنس سائیڈ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے پورا ایک جیسا ہی ہے تو جہاں پہ بھی آپ لوگ نہیں گئے ہوں مجھے بتاؤ یار کمینڈ میں میں جاؤں گا وہاں جا کے وہاں دیکھاؤں گا آپ کو جو جگہ دیکھنے ہی کراچی کی پورا کراچی دیکھاؤں گا میں ویسے اور فیملیز کے لئے بہترین جگہ ہے بہترین ماہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے مینٹین کیا ہے اس کراچی میں وہاں ہی جگہ ہے جہاں پہ ملپ کام ہوتا ہے خوبصورت طریقے سے مینٹین کرتے ہیں سفائی کو اور باقی چیزوں کو وہ ہے قائد مزار یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ اولویرہ کے پتے ہیں یہ دیکھیں بہت بڑے ہو گئے بہت بڑے ہو گئے بہت بڑے ہو گئے بہت بڑے ہو گئے بہی یہ یہ بھی مجھے لگ رہے کہ یہ زم کے دور پہ ہی ہے پہلی بار دیکھ رہا ہوں اتنے بڑے بڑے اولویرہ کے پتے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ نمب ہے یہ بھی وہ پھول ہے آپ نے لکھا تو میں نے دیکھا یہ قریب جا کے دیکھا یہ دیکھیں اکثر گر میں گملوں میں ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ تو بہت بڑے ہو گئے یہ میری تین چار گیٹ ہے قائد مزار کے لیکن صرف ایک گیٹ اپن رہتا ہے موسیقی آج کا بھی لوگ یہ ہی پہنٹ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو اپنا اور میرے چینل کا ضرور خیار رکھنا تو ملتے ہیں نیکس ویڈی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی یہ گھڑی ہے قائد عظم قائد عظم کے سوپے ہیں یہ دیکھیں موسیقی 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 موسیقی